تو ایک بار پھر سے آپ سبے کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا لگنیس وکری استطیق میں کنڈلی میں بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا لگنیس وکری ہے تو اس کا آپ کے اوپر کیا پرباہ پڑے گا سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا جروری ہے کہ جو لگنیس آپ کا ہے جو آپ کا فیسٹ ہاؤس لوڈ ہے وہ کس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے وکری ہو کے کیونکہ لگنیس جس بھی بھاو میں بیٹھا ہوا ہوگا تو اس بھاو سے ریلیٹیڈ آپ کا جو کام ہے ہمیشہ اس کام پر فوکس رہے گا پورے جیون پھر اس بھاو سے آپ کا انٹرنالی جو کنیکشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سٹرونگلی رہے گا اب سب سے مہتوپن بات یہ ہے کہ کوئی بھی گرہ جب وکری ہو جاتا ہے تو اس کی لارڈ سپ کی بجائے وہ گرہ اپنے کارکتو میں کمی یا ادھکتہ کو دکھاتا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت ہی بات جب کوئی بھی گرہ وکری ہے تو کبھی کبھی وہ اپنا پرباہ بہت ہی زیادہ سٹرونگلی دیتا ہے یعنی کبھی کبھی وہ اپنا ریزلٹ بہت ہی زیادہ پوزیٹیو بھی دیتا ہے اور اتنا زیادہ پوزیٹیو دیتا ہے اور اتنی ادھک ماترہ میں دیتا ہے کہ ہم چونک جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا پرباہ رہا ہوگا یا وہ گرہ وہاں پر اچھ کا یا پھر نیچ کا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا جو وکری گرہ آپ کا ہے جو آپ کا فیسٹ لورڈ جو وکری ہے وہ اچھ یا نیچ کا تو نہیں ہے اگر وہ اچھ یا نیچ کا ہے تو تھوڑا سا ادھک ساوڑھانی آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے اب ہم جنرل اگر چرچہ کرے تو کسی کا بھی اگر فیسٹ لورڈ وکری استطیق میں ہے تو فیسٹ لورڈ وکری استطیق میں ہونے کا مطلب ہے جس بھاو میں جا کے وہ وکری ہوا ہے اس بھاو سے سماندیت کارکتو یا اس بھاو سے سماندیت کاریوں میں آپ کے جیون میں بار بار ریپیٹیشن ہوگا تو ایک صحیح دیشہ میں ایک پروپر دیشہ میں آگے بڑھنا آپ کے لئے کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل رہے گا اس بھاو سے سماندیت یا اس گرہ کے کارکتووں سے سماندیت جو ان میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی جب بھی کسی کا لگنیس یا فیسٹ لورڈ وکری ہوتا ہے تو جاتک اپنے ایک ڈیسیزن پر ٹکا ہوا نہیں رہ سکتا بہت ادھک سمائے تک اور اگر وہ ٹکا ہوا بھی رہتا ہے تو اس کو پریاس ادھک کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے وانچت پریناموں کو پرابت کرنے کے لئے ایسا جاتک جس کا بھی فیسٹ لورڈ وکری ہوگا اس کے جیون میں اتار چڑھاو بار بار آئیں گے اور وہ کافی بار جیون میں وچلت ہو جائے گا اس میں آتم وشواس کی کمی ہو سکتی ہے اس کے من میں ایک انجانہ سا بھے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فیسٹ لورڈ کا وکری ہونا آپ کے جس بھاو میں وہ گرہ گیا ہے وکری ہو کے اس بھاو سے سماندھت بار بار کچھ ایسا ریپیٹیشن آپ کے جیون میں ہوگا کیونکہ جب بھی گرہ وکری ہوتا ہے تو وہ کسی ایک سیم کام کو بار بار ریپیٹ کرنے کو دکھاتا ہے اور وکری گرہ اپنے سے پچھلے بھاو کا ریزلٹ بھی دیتا ہے تو آپ کو اس کو بھاو چلیت میں بھی چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا پربھاو آپ کے چارٹ میں کیسا ہے یہ بہت ہی مہتوپن ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ اس پرٹیکولر ہاؤس کے پرتی جو آپ کے اندر کوالیٹی ہیں ان کو لے کر ہمیشہ سنسے سے بھرے رہیں گے کبھی بھی اس بھاو سے ریلیٹڈ ایک والیٹی کو لے کر آپ میں کونفیڈنس نہیں رہے گا تو جاتک کھل کے سامنے نہیں آ پاتا جاتک اپنے آپ کو پروپر طریقے سے پیس نہیں کر پاتا ہے لگنے اس کے وکری ہونے پر جاتک کو جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے اپنی پہچان بنانے اور لوگوں کا سمرتھن حاصل کرنے کے لیے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کافی زیادہ ہارڈ برک کرنا پڑ سکتا ہے وکری جن کا لگنے اس ہے ان کو بہت زیادہ محنتی دیکھا گیا ہے اور وہ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنا ہی ان کے لیے فائدے مند ہوگا کبھی کبھی اور جب بھی آپ کا لگنے اس اگر وکری ہے تو آپ کو ایک نشطہ دیسیجن پر ٹکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ پروپر ایک سائیڈ میں کبھی بھی دہان نہیں دے پاتے تو آپ کا من بار بار بچلیت ہونا آپ کا ایک سائیڈ میں دہان نہیں رہنے سے آپ کو فوکس بہت ہی کم ہو جاتا ہے کسی بھی کام کو لے کے اس کے علاوہ کچھ پوروہ جنموں کے کچھ ایسے کرم جو ادھورے رہے ہیں کچھ آپ کے کارمک ریلیشن جو بلکل ادھورے رہے ہیں اس پرٹیکولر ہاؤس سے سمجھ دیت جس میں آپ کا لگنے اس گیا ہے وکری ہو کے ان کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اس جیون میں ان کو واپس لانا ہوتا ہے کیونکہ ان میں آپ پرفیکٹ نہیں ہیں ان میں آپ کو اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا ہے ان کو پرفیکٹ طریقے سے آپ کو پیس کرنا ہے لوگوں کے سامنے تو اکثر ایسے جو جاتک ہوتے ہیں جن کا لگنے اس وکری ہوتا ہے یہ خود کے افرٹ کو بہت بار لگاتے بھی ہیں اور خود کا افرٹ ان کے لئے کام بھی کرتا ہے ان کو سکسس بہت دیر سے مل سکتی ہے کسی بھی کام کو لے کر اور یہ ہمیشہ ہارڈ ورک کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں لگنے اس کا وکری ہونا جاتک کو اینس چتہ دیتا ہے بہت بار ایسا سمیں بھی جیون میں دیتا ہے جب اس کے جیون میں بہت اندکار میں سمیں آ جاتا ہے بہت جد اتار چڑھا برا سمیں آ جاتا ہے اور جاتک کو کسی نہ کسی کے سپورٹ کی ہمیشہ جرورت پڑتے ہیں جب بھی لگنے اس وکری ہو اب گرہ کا وکری ہونا گرہ کے اس کارکتوے کو جس کا وہ پلنیٹ ہے جن کارکتوے کو وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے ان کو سب سے زیادہ وہ پرباویت کرے گا نہ کہ اپنی لورڈ سپ کو تو میں لی ہم یہ دیکھتے ہیں لگنے اس آپ سویم ہے آپ کا وکری ہو کر تو آپ خود کو اس ہاؤس میں ڈیپوزٹ کر رہے ہیں جس بھاو میں آپ کا لگنے اس بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا انٹرنال کچھ کنیکشن اس بھاو سے ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس بھاو سے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاسٹ لائف کا کچھ پینڈنگ کرما آپ کا رہا ہوا ہو سکتا ہے تو یہاں کچھ کارمک ریلیسنس پہ آپ لوگوں کے آتے ہیں اور پرٹیکولر کام کے لیے یا اپنے آپ کو سٹرونگ بنانے کے لیے آتم ویسواس آپ کو پرابت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہارڈ بر کرنا پڑ سکتا ہے ایسے جاتاں تک بہت زیادہ ایکٹیو کبھی کبھی نہیں دیکھے جاتے اور باقی آپ کے اس بھاو پر جو درشتیاں ہیں اس گرہ کے اوپر جن گرہوں کی درشتیاں ہیں اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ گرہ آپ کو کس پرکار کے ریزلٹ دے گا اس کے علاوہ ایسے جاتاں تک کھل کر کبھی بھی سامنے نہیں آ پاتے کھل کر اپنی بات کو کبھی کبھی یہ نہیں رکھ پاتے اور ان میں جو ایبیلیٹی ہے اس کو وہ پوری طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں لا پاتے ہیں ان میں بہت سارے پرتبائے چھپے ہوئی رہ جاتی ہیں بہت سارے ان کے ایسے ویچار جن کو یہ لوگوں کے سامنے کہنے سے بہت زیادہ ججکتے ہیں اور ایسے جاتاں تک ہیں وہ پروپر طریقے سے جس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی بات کو وہ لوگوں کے سامنے اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ strongly اٹھا نہیں پاتے اپنی بات کو وہ رکھ نہیں پاتے صحیح طریقے سے اور ایسے جاتاں میں جیون میں آگے بڑھنے کے پرتی جو سکاراتمک سوچ ہے اس کی کمی رہی ہو سکتی ہے تو جب بھی آپ کا لگنے اس کسی بھی ہاؤس میں بھلے ہی وہ وکری ہو کے بیٹھ رہا ہو تو آپ کو ان سبھی باتوں پر ویچار کرتے ہوئے اس کے جو ایفیکٹ ہے ان کو دیکھنا چاہے تو کچھ اس پرکار کے ریزلٹ آپ کا جب فیسٹ لورڈ وکری ہوگا تو وہ دے گا